اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنز میں ہوں سرنوید خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر ٹو کیا ہے ریال اینڈ کمپلکس نمبر کے بارے میں مینز کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نمبر سسٹم کے بارے میں کہ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں اور کون کون سے نمبر کس کس گروپ میں آتے ہیں اور کون کون سے نمبر کو کیا کیا کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپلکس نمبر کیا ہوتے ہیں ہیڈنگ میں نے ڈالی ہوئی ہے کمپلکس نمبر کی دیکھیں پہلے میں ایک ایک ایسیمپل سمجھا رہا ہوں is square root of 4 یعنی 4 کا جب ہم square root find root کرتے ہیں تو plus minus 2 آرہا ہے ہمارے پاس plus 2 بھی آرہا ہے اور minus 2 بھی آرہا ہے اس کا مطلب ہے square root of 4 دو roots ہمارے پاس بن رہی ہے 2 اور minus 2 this means میں نے لکھا ہوا ہے this means 2 and minus 2 are the roots of square root of 4 because اب کیوں اس کے دو roots بن رہی ہیں یہ والے دو یعنی 2 اور مائنس 2 4th radical یا square root of 4 کے کیوں roots بن رہی ہے ہمارے پاس وہ اس لیے کیونکہ positive 2 یعنی positive root 2 کا اگر ہم square کریں گے تب بھی answer 4 آ رہے ہیں اور minus 2 یعنی negative والی root کا اگر ہم square کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کس کی equalہ آ رہے ہیں 4 کی equalہ آ رہے ہیں اس وجہ سے plus 2 کا square minus 2 کا square دونوں چونکہ 4 کی equalہ آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں plus 2 and minus 2 are the roots of square root of 4 but لیکن یہاں پہ ہم کیا فیس کر رہے ہیں کیا چیز نظر آ رہی ہمیں جب ہم square root of minus 4 find root کرتے ہیں تو ہمارے پاس plus minus 2 نہیں آ رہا میں نے دیکھو not equal to لکھا ہوا ہے because کیوں reason یہ ہے کیونکہ اگر ہم 2 کا square کریں گے تب بھی ہمارے پاس اندر minus 4 نہیں آ رہا اور اگر ہم minus 2 کا square کریں گے تب بھی ہمارے پاس minus 4 نہیں آ رہا دیکھو plus 2 کا square بھی برابر نہیں ہے minus 4 کے minus 2 کا square بھی برابر نہیں ہے minus 4 کے یہ reason یہ ہے کہ square of positive number یا square of negative number ہمیشہ positive number آتا ہے negative number نہیں آتا ہے اس وجہ سے یہ possibility نہیں ہے کہ کسی number کا square ہمارے پاس negative میں آ جائے so we can write square root of minus 4 is minus کو ہم الگ کر رہے ہیں show کرنے کے لیے میں نے minus 1 multiply by 4 لکھا کیونکہ minus 1 اور 4 multiply ہو جائے گا یہ minus 4 بن جائے گا اور اوپر square root is it is آ جائے گا اب square root کی یہ property ہے کہ اگر بیچ میں multiply یا divide ہو تو ہم دونوں terms کو الگ الگ provide کر سکتے ہیں square root میں نے minus 1 کو provide کیا square root of minus 1 آیا square root میں نے 4 کو provide کیا square root of 4 آیا square root of 4 تو already ہمیں اوپر پتا ہے کہ plus minus 2 کی equal ہے لیکن یہ square root of minus 1 ایک سویس mathematician تھا لیونرڈ آئیلر اس نے پہلی دفعہ square root of minus 1 کی جگہ یہ سیمبل یوز کیا آئیوٹا تو square root of minus 1 کی جگہ دیکھو آئیوٹا آ جائے گا plus minus 2 as it is آ جائے گا آئیوٹا multiply ہو رہے تو یہ 2 آئیوٹا plus minus 2 آئیوٹا آ جائے گا plus minus 2 آئیوٹا کا مطلب ہے 2 آئیوٹا اور minus 2 آئیوٹا so duty آئیوٹا آئیوٹا کی وجہ سے these roots are imaginary یہ دونوں roots کیا بن جاتے ہیں imaginary and these are not real numbers اور یہ ہمارے پاس real number نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ square root of minus 1 یا square root of minus 4 ہمارے پاس possible نہیں ہے کہ اس کے ہم roots find root کریں یہ میں نے تیوری لکھی ہوئے کہ for the first time لیونرڈ آئیلر نے یہ آئیوٹا والا symbol use کیا ہے square root of minus 1 کے لئے اور standard form of complex number ہمارے پاس کیا بن رہا ہے real plus imaginary part real ہم A سے represent کرتے ہیں اور imaginary B کے ساتھ ہم آئیوٹا لگاتے ہیں تو A plus B آئیوٹا is the standard form of complex number تو یہ چیز یاد رکھے کہ جہاں پر بھی square root کے نیچے minus sign آ جائے گا وہاں پہ سمجھے ہو کہ ہمارے پاس complex numbers کے concepts ہم نے سامنے آ جاتے ہیں اب آتے ہیں complex numbers ہم نے discuss کی next ہم آتے ہیں real numbers کی طرف real number ہم discuss کر رہے ہیں کہ real number کیا ہوتے ہیں all numbers are real except complex complex کے علاوہ mathematics میں سارے numbers جو ہے وہ real ہوتے ہیں here are some special sets for the real numbers اس کا یہ مطلب ہے کہ real numbers ہم two categories میں divide کرتے ہیں the first one is rational number and the second one is irrational number rational numbers اور irrational number میں divide ہوتے ہیں real numbers اب rational number کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم rational کی طرف آتے ہیں all numbers in the form of p or q یہ means یہ numerator اور denominator یعنی fraction کو represent کر رہا ہے where p and q are integers and q not equal to 0 جو تمام numbers جو ہم p اور q form میں represent کر سکتے ہیں اور q equal نہ ہو کس کے 0 کے it is denoted by q اور rational number ہم capital q سے represent کر سکتے ہیں fraction upon form میں تو لکھ سکتے ہیں لیکن denominator ہمارے پاس 0 کی نہیں ہونا چاہیے یہ general definition ہے rational کے numbers کے اب rational number میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں simple numbers all simple numbers are rational یہ سارے simple number ہمارے پاس rational ہوتے جیسے natural number جو 1 2 3 وغیرہ 1 سے start ہوتے whole number 0 سے start ہوتے 0 1 2 3 4 5 odd اور even number odd وہ والے number ہوتے جو 2 کے ٹیبل میں نہیں آتے even وہ والے نمبر ہوتے جو ٹو کے ٹیبل میں آتے prime number وہ نمبر ہوتے جس کے صرف دو فیکٹر ہوتے ہیں means کہ ہم پرائم نمبر ہمارے پاس اپنے ٹیبل میں آتے ہیں اور ون کے ٹیبل میں آتے ہیں کمپوزٹ نمبر جس کے تین دو سے زیادہ فیکٹرز ہوں اور انٹیجرز ہم نارملی ان نمبر کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس دیسیمل میں بھی نہ ہو جو ہمارے پاس فریکشن میں بھی نہ ہو جو ہمارے ریڈیکل میں بھی نہ ہو سارے نمبر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سیمپل نمبر انٹیجرز ہوتے ہیں یہ سارے نمبر نیچرل نمبر جو میں نے یہاں پہ منشن کی ہے یہ سارے سیمپل نمبر ہے اور سیمپل نمبر اگر ہم فائیو سپوس کریں تو فائیو کو ہم لکھ سکتے ہیں فائیو ڈیوائیڈ بائی ون تو فائیو ڈیوائیڈ بائی ون اپون فارم میں ریپریزن کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈی نومیناٹر زیرو کی ایکول نہیں تو اس و جیسی یہ سارے سیمپل نمبر کون سے نمبر ہوتے ہیں یہ ریشنل نمبر ہوتے ہیں اب آتے ہیں سیمپل نمبر کے بعد دوسری کٹیگری جو ریشنل نمبر کی ہے وہ کون سی نمبر اور ایک کیوب روٹ والے نمبر دیکھو میں اوپر سکوئر روٹ لکھا ہوا ہے اور نیچے میں لکھا ہوا پرفیکٹ سکوئر نمبر سکوئر روٹ آف پرفیکٹ سکوئر نمبر آر ریشنل نمبر کیا مطلب سکوئر روٹ کے نیچے اگر پرفیکٹ سکوئر نمبر آجائے پرفیکٹ سکوئر نمبر کون سے ہوتے جو نیچر نمبر کے سکوئر سے بنتے جیسے ون کا سکوئر ون ٹو کا سکوئر فور ری کا سکوئر نائن فور کا سکوئر 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 یعنی نیچر نمبر ون ٹو ٹری فور فائیف کا سکوئر ہم کرتے رہیں گے نمبر اگر ہوگا تو وہ ریشنل نمبر ہوگا پرفیکٹ نمبر کون سے ہوتے وہ نمبر جو نیچر نمبر کے کیوب سے بنتے ہوتے نمبر آتا ہے تو ایٹ آجائے گا نیکس ہمارے پاس نیچر نمبر تری ہے تری کا کیوب کریں گے تو ٹونٹی سیک آئے گا تری کے بعد ہمارے پاس نیکس جو نیچرل نمبر آتا ہے وہ 4 ہے 4 کا کیوب 64 پھر 125 یہ نیچرل نمبر کے کیوب آتے ہیں اس قسم کے نمبرز بھی ہمارے پاس ریشنل ہوتے ہیں کیوب میں نے لکھا ہوا ہے کیوب روٹ آف پرفیکٹ کیوب نمبرز آر ریشنل کیوب روٹ کے نیچے اگر پرفیکٹ کیوب نمبر آتا ہے تو یہ کون سے نمبر ہوتے ہیں ریشنل نمبر ہوتے ہیں بٹ اگر سکوئر روٹ کے نیچے نون پرفیکٹ سکوئر نمبر ہو میں نے لکھا ہوا ہے square root of a non-perfect square number and cube root of a non-perfect cube numbers are not rational these are irrational numbers square root کی نیچے perfect square number نہیں ہوگا اور اگر cube root کی نیچے perfect cube number نہیں ہوگا تو اس قسم کے نمبر پر کیا ہوتے ہیں irrational number ہوتے ہیں اب آتے ہیں last میں ہمارے پاس کیا ہے fraction والے نمبر کے fraction والے نمبر میں کون سے ہمارے پاس rational ہوتے ہیں اور کون سے irrational ہوتے ہیں فریکشن والے نمبر میں ہمارے پاس تین پوسیبیلٹی ہیں پہلی پوسیبیلٹی کیا ہے ترمینیٹنگ فریکشن یعنی تین قسم کے فریکشن ہمارے پاس آتے ہیں ریکارنگ فریکشن اور نون ٹرمینیٹنگ اور نون ریکارنگ فریکشن کیا مطلب اس کا دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ترمینیٹنگ فریکشن کیا مطلب let's take an example of میں نے ایک example suppose کی 23 over 8 23 over 8 کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں 23 کو 8 سے divide کریں گے تو 2.8 سے 5 آتا ہے here are countable digits after decimal یہ جو decimal نظر آ رہا ہے اس کے بعد digits countable ہیں means count کر سکتے ہیں 1,2,3 تو یہ countable digits ہوتے ہیں so this type of friction is terminating friction اس قسم کے friction کو پھر کہا جائے گا کہ یہ terminating ہے کیونکہ decimal کے بعد countable digits ہم count کر سکتے ہیں کہ کتنے digits نظر آ رہے ہیں یا ہوں گے اس وجہ سے یہ اس قسم کے friction ہمارے پاس rational ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ terminating frictions are rational fraction دوسرا ہمارے پاس آتا ہے recurring friction recurring friction کا مطلب ہے دیکھو میں نے ایک example suppose کی 23 divided by 6 اب جس کو ہم 23 کو جب ہم 6 سے divide کریں گے تو 3.8 اور پھر آگے دیکھو repetition آ رہی ہے 6666 اس طرح repeat ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا اگر ہم مارے پاس ایک digit repeat ہو رہا ہو دو digit repeat ہو رہے ہو تین تین digits repeat ہو رہے ہیں اس طرح بھی تو possible ہے کہ اگر ہم ہمارے پاس answer آ جائے گا 3.861 861 861 اس طرح repetition آ رہی ہے تو جب repetition آ رہی ہو ہمارے پاس decimal کے بعد بے شک وہ infinite ہو no problem after decimal repetition after decimal یعنی decimal کے بعد repetition آ رہی ہے جب decimal کے بعد repetition آ رہی ہو اس قسم کے friction کو کہا جاتا ہے recurring friction and every recurring friction is rational ہر recurring friction کیا ہوتا ہے rational ہوتا ہے آخر میں ہمارے پاس تیسری heading میں non-terminating and non-recurring دیکھو میں نے simple note type definition لکھی non-terminating and non-recurring friction is called irrational number اس کا مطلب ہوا اگر ہم 22 or 7 suppose کریں گے تو 22 کو 7 سی divide کرے تو decimal کی بعد ہمارے پاس infinite number آ رہے ہیں اور repetition بھی نظر نہیں آ رہی تو non-terminating بھی ہے non-recurring بھی ہے اس قسم کی friction کو پھر کہا جائے گا non-terminating and non-recurring friction and every non-terminating and non-recurring friction is called irrational number پھر یہ والا number ہمارے پاس irrational number count ہوتا ہے کیونکہ 22 or 7 کا مطلب ہے π یعنی π کی بھی نہیں ہے اور π ہمارے پاس کیا ہے ایک irrational number ہے موسیقی 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 موسیقی